الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و لا رسوله الامین و علیہ و اصحابہ اجمعین الیوم الدین اما بعد خال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرخان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یعیدكم اللہ اہدت آئیفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم و یرید اللہ ان يحق الحق بکلماته و یقتو دابر الكافرین لیحق الحق و یبتل الباطل ولو کرہ المجرمون استستخیصونا ربكم فاستجاب لکم انی ممدكم بألف من الملائکة مردفین و ما جاله اللہ الا بشرا و لتتمین به خلوبكم و من نصر الا من اندللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ لزیم و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ما ان تحلق حاضی الاسابت اليوم لا تابد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ابھی آپ کے سامنے سورہ انفال کی سات سے دست تک آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور سات میں حضور اکرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انشاءت فرمایا ہے یاد کرو وقت جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل جائے گا تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے خام مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پائے در پائے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں ورنہ مدد تو جب بھی آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقینا مزبردست اور دانہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو اس زمین پر تیرا نامنے والا کوئی نہیں رہے گا حضرین محترم الحمدللہ سترل رمضان مبارک ہے آج ہی کے دن حق و باطل کی عظیم جنگ میدان بذر میں ہوئی تھی تیرہ سال کی مسئبت کی پریشانی کی صعوبتوں کی زندگی گزارنے کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تب بھی مشکوں نے وہاں ان کو چین سے بیٹنے نہیں دیا پائے در پائے حملے کیا جاتے آتراف اکناف کی بستیوں سے جانور اور سامان اٹھا لیا جاتا اس طریقے سے دن رات وہاں بھی پریشان کر رہے تھے وہ شاہرات جس سے ان کی تجارت ہوتی شام کی اللہ کے رسول نے اس پر بھی مجاہدین کو پیٹرولنگ کرنے کے لئے لگا دیا تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہاں جو ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بے خبر رہی ہیں بلکہ مکمل طور سے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں حضرین محترم اس طریقے سے دو ہجری میں رمضان مبارک جب مہینہ آیا رمضان مبارک سے پہلے جب رجب آیا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا عربی میں اس کو سریعہ کہتے ہیں سریعہ عبداللہ بن جہش ان کے ساتھ نا آٹھ آدمی تھے ان کو ملا کر نا آدمی تھے اللہ کے رسول نے کہا کہ مکہ کی طرف رخ کرو دو دن کا سفر کرنا اور اس کے بعد یہ جو رخہ تم کو دیا جا رہا ہے اسے کھول کر دیکھنا اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا چنانچہ یہ لوگ دو روز تک جو ہے چلتے رہے اور دو روز ختم ہونے کے بعد میں اس رخے کو نکالتے دیکھا اس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم لوگ نقلہ پہنچو اور نقلہ پہنچ کر وہاں سے خریش کے نقل و حرکت پر نظر رکھ کر اس کی ہم کو تمام تفصیل بتلاتے رہو تم میں سے جو جانا چاہے کیونکہ بڑا خطرناک مرحلہ تھا وہ جان کی بازی تھی اگر جو جانا چاہے جا سکتا ہے اور جو نہیں جانا چاہتا ہے وہ واپس ہو سکتا ہے لیکن تمام صاحب نے کہا کہ نہیں ہم ضرور جائیں گے چنانچہ یہ لوگ نقلہ پہنچے وہاں پر اس سے پہلے خافلہ آکر رکا ہوا تھا اس خافلے میں مناخہ تھا اور چمڑے تھے اونٹوں کے یعنی فروق کے لیے تھے تو اس کے ساتھ بہت کم لوگ تھے اور جو ہے اور اس کے ساتھ کے مزید پانچ لوگ تھے تو حضرین محترم جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو بڑے گھبرائے لیکن اکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ کا سر مڑاوا تھا تو دے سکی ہے عمرہ کے آنے والے عمرہ ظاہرین ہیں لہٰذا وہ لوگ ان کا خوف کم ہوا لیکن جیسے ہی وہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو اس وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں کو رہا نہیں گیا اسی وقت کے ایک واقت عبداللہ تمیمی نے انہوں نے سوچا کہ اب یہ ہرم میں داخل ہو جائیں گے تو ہم جو ہے ان کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے چنانچہ انہوں نے ایک تیر سے ان کو نشانہ کیا وہ گھائل ہوئے نیشے گرے اور ان کا انتخال ہو گیا مر گئے اب جو ان کے پاس میں جو تھے عثمان بن عبداللہ اور الحکم بن قیسان ان دونوں گرفتر کر لیا البتہ نوفین بن عبداللہ جو ہے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اس طریقے سے یہ مال ان کے پاس جو آیا اس کے انہوں نے پانچ حصے کیے اور ایک حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے رکھا اور چار حصے انہوں نے آپس میں مجاہد ان میں تقسیم کر دیئے اس طریقے سے یہ خافلہ جب لے کر کے مال آیا تو اس وقت میں سارے عرب میں ایک شور مچا ہوا تھا یہ قیسر مسلمان ہیں کہ ماہ حرم کے اندر انہوں نے ختل خون رضی کی ہے اور اس طریقے سے یہ چونکہ عمرہ کرنے کا مہینہ ہے اور انہوں نے اس میں ختل خون رضی کی ہے یہ اللہ والی لوگ نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پہنچی تو آپ نہائیت اس تعلق سے پریشان ہوئے اور جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا ما عمرتکم بخاتلن فی شہری الحرام کیا میں نے تم کو شاہر ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم دیا تھا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا اس طریقے سے تمام معاملہ گرم ہو گیا سب لوگ جو ہے لانتان کرنے لگے ایک عجیب سا معامل ہو گیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام کے متعلق تو کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنگ کرنا بڑا برا ہے اللہ کی راہ سے روکنا اس کا انکار کرنا مسجد حرام سے روکنا اس کے رہنے والوں کو وہاں ان کے گھر سے نکال دینا اللہ کے نظریک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْخَتْلِ اور دین سے پھیرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دین سے پھیرنے کے لیے یہ کوشش ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نظریک دراصل فتنہ ہے اور یہ فتنہ جو ہے ختل سے برا ہے چنانچہ ان آیات کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیدیوں کو جو حضر رہا کر دیا اور جو مال ان کا واپس کر دیا اور جو مختل ہوا تھا اس کا خون بہا بھی ادا کر دیا اس طریقے سے وہ جو غلطی ہوئی تھی مسلم جو ہے مجاہدین سے اللہ کے رسول نے اس کو تکمیل اپا بجائی کی لیکن دوستو عربوں کا غصہ آسمان پر پہنچا ہوا تھا انہوں نے سوچا کیا بگر مسلمانوں کو نہیں دبایا گیا ان کی بہرتی خوت کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ ہمارے لئے بڑا درد سر بنے رہیں گے چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اس کی لئے کیا کرنا چاہیے کئی مسائل ان کے سامنے تھی پہلا مسئلہ یہ تھا کہ بنو بکر جو تھا اس سے ان کی دشمن ہی چلی آ رہی تھی اور وہ جو سو راستے میں تھا بنو کنانا تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ اگر ہم لوگ مخابلے کے لئے نکلیں گے تو راستے بروکیں گے یا پھر ہم نکل بھی جائیں یہاں سے تو پیچھے سے ہم علاہ کریں گے نتیجہ طرح بڑے پریشان تھے جب اس بات کا علم جو ہے کنانا کے جو ہے امیر کو ہوا یعنی کنانا کے سردار کو ہوا اس کا نام تھا سراخہ بن مالکی وہ آکر کے کہنے لگا کہتے ہیں کہ وہ شیطان دراصل وہ روپ لے کر آیا تھا بہرال کی صورت میں یقین دلایا ہے کہ ہم لوگ آپ کو ستائیں گے نہیں آپ لوگ نکل جائیں تو یہ مشکل ان کی دوسری ہوگی دوسرا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ جنگ جو سپائی ان کے پاس نہیں تھے تو آہابیش نام کا خبیلہ تھا وہ عجرت لے کر کے کام کیا کرتا تھا چنانچہ انہوں نے اس سے معاہدہ کر لیا آلی فانہ معاہدہ کر لیا تیسرا مسئلہ ان کے پاس جو سب میں بڑا تھا کہ جنگ کے لیے رخم کہاں سے لائی جائے کیونکہ کوئی بادشاہ تو نہیں تھے سب سہزاروں کا معاملہ تھا آخر تہی یہ کیا گیا کہ بڑا خافلہ نکالا جائے اور اس کے اندر تمام لوگ اپنے مال ڈالیں وہ تجارت کر کے آنے کے بعد جو نفع ملے گا اس سے ہم جو حسو یہ جنگ کریں گے چنانچہ کوئی گھر ایسا نہیں بچا جنہوں نے اپنا اساس آپ نے زیور لاکر اس میں نہیں دیئے ابو سفیان کی سرکردگے میں یہ ہزار اور آج کی لحاظ سے تو کرو رو کا جہاں مال اس کے اندر آ گیا اور یہ لے کر کے جو ہے تجارت کے لیے شام پہنچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات کی خبر تھی چنانچہ اس طریقے سے وہ شام جا کر تجارت کیا خوب مال تأثباب اس نے پیدا کیا اور وہاں سے وہ واپس لوٹ رہا تھا راستے میں اس کو خیال آیا کہ ابھی مدینہ دور ہے لیکن مدینہ والے مجھے چھوڑیں گے نہیں اور ہمارے خافلے کے لوٹ لیں گے چنانچہ اس نے ایک زمزم غفاری نام کے شخص کو کچھ رخم دے کر کے بھیجا کہ جاؤ مکہ جا کر لوگوں کو کہو کہ وہاں سے نکلیں اور خافلے کو بچائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوپی عبد المطلب کی بیٹی ابو طالب کی بیٹی حضرت عباس کی بہن حضرت آتے کا ان کو خواب پڑا انہوں نے دیکھا کہ ایک موٹ آیا ہوا ہے اس پر موٹ کا سوار بڑی غیائیت کدائی سے ہے وہ چلا رہا ہے لوگ جمع ہو گئے ہیں پھر وہ کعبے بھی آیا وہاں بھی چلایا اور کہنے لگا لوگوں بدبختوں تین دن کے اندر اندر اپنی مقتل ختل گاؤں کی طرف نکلو پھر وہاں سے اوٹ کو اس نے اوپر اٹھایا یہاں تک کہ وہ جو ہے پہا پچھا گیا ابو خبیس پر وہاں جا کر اس نے وہی چلایا اس کے بعد ایک بڑا سا پتھر اس نے ڈھکیل دیا وہ پتھر دور سے لڑکتا ہوا زمین پر آ کر گرا اور ایسی پوری طاخل سے گرا کہ فٹ کر کے چاروں طرف اس کے ریزی اور کنگریان ہوئی کوئی مکہ کا گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر کہ اس کے کنگریان نہ پہنچی بڑا ہی حیبت نا خواب تھا انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بلا کر کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے بھائی جان لیکن آپ خدا رہا کسی کو بتانا نہیں اور اس طریقے سے حضرت عباس باہر آئے وہاں پر جو ہے ولید ان کے دوست سے ان سے ملاقات ہوگی کہا کیا بات حضرت عباس بہت پریشان نظر آ رہے ہو کہا کہا کہ کیا بتاؤں ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے پھر انہوں نے جا کر اپنے باپ ادبا سے کہا ادبا بن روی سے انہوں نے دوسروں کہا اس طریقے سے پورے مکہ کے اندر یہ خواب پہل گیا اور جب ابو جہل کو معلوم ہوا تو اس نے کہا اب تک تو مرد ان کے پاس میں پیغمبر ہوا کرتے تھے اب تو عورتیں بھی نبیہ ہونے لگی ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے تین دن کے اندر اگر یہ بات سٹے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم لکھ کر لگا دیں گے کہ کعبے کے اندر جو ہے سب میں جھوٹا خاندان یہ خاندان ہے اس کے بعد میں تین دن گزرے تھے اور یہ اس قسم حضرت عباس کو بار بار جو ہوتا یہ کرتا تھا خواتین کی تعلق سے بہت کرتا تھا تو خریش کی خواتین نے منی حاشم کی خواتین نے کہا کہ کیسے تم بے غیرت ہو جا کے اس کو ستا دی اس کو کیوں کہتے کیوں اس کو تکلیف کیوں نہیں دیتے اس کو جواب کیوں نہیں دیتے حضرت عباس نے کہا کہ میں ضرور جواب دوں گا چنانسے انتظار میں تھے کہ تیسرے دن اس کا جواب دینے گزر سے تیزی سے جو ہے ابو جہل آتا ہو نظر آئے یہ اس سے بات کرنے کیلئے آگے پڑے وہ کترہ کر نکل گیا تو سمجھے کہ شاید وہ اسے ڈر گیا ہے دراصل ڈرہا نہیں تھا وہ زمزم غفاری اوٹ پر بھٹے آیا تھا اس نے ناک اوٹ کی پھار دیا تھا اس کے کجاوے کو جو الٹا دیا تھا کپڑے اپنے آگے پیچھے پھار لئے تھے اور بڑی زور سے آواز سے چلاتا ہوا آیا تھا کہ نکلو اپنے گھروں سے اب تک کہ تمہارا خافلہ لڑ گیا ہوگا یہ بات خدیش کے لئے بڑی تکلیف دے ہوئی اور سب مل کر کے جمع کی انہوں نے کہا کہ اس مام لوگ کیسے کرنا چاہیے سب نے تیاری کہا کہ کسی صورت میں سر کو بھی کرنی چاہیے چنانچہ ہوا یہی کہ تمام لوگ تیار ہوئے صرف ابو لحب کھچھوڑ کے باقی تمام لوگ انہوں نے جو تیار نہیں ہوا اس کے پاس بخور جا کر بھیجتے لوگ یہ دعا لے کر گھر میں عورتوں کی طرح بیٹھو رہو اس طریقے سے انہوں نے جو آرد دلا کر کے بہت سارے لوگوں کو تیار کیا یہاں سے خافلہ نکلے اب سیچویشن دیکھئے ادھر سے وہ خافلہ آ رہا ہے جس میں محال ہے عزیزہ سے مشرقین عرب یہاں سے نکل چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان لوگوں سے مخابلہ کرنے کے لئے اپنے صحابہ کو لے کر نکلے تعداد ان کی تین سو تیرہ بتلائی جاتی ہے بعد میں تین سو سترہ بتلائی جاتی ہے وعدی زیفر زفران میں آ کر کے اللہ کے رسول اللہ خیام فرمایا اور وہاں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ دو گروہ آ رہے ہیں یہ تیجارتی خافلہ ایک اور ایک مشرقین عرب مکہ ان میں سے کوئی ایک تم کو جو حسن دلا دے گا تیس پر کامیابی حسن ہوئی تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ چھوٹا سا یعنی جس کے پاس چالیس پچاس جو حسن محافظ ہیں اور باقی ان کے پاس میں بہت مال ہے وہ مل جائے تو اچھا ہے لیکن اللہ کے رسول اللہ پھر دور آیا تو خرائش نے یہ سمجھا مہاجرین نے یہ سمجھا اللہ کے رسول کا اشارہ اس طرف میں ہے چنانچہ اس میں ابو اکر صدیق نے حضرت عمر نے مقداد عمروں نے تقریر رکی اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں ہیں کہ ہم پھر ان کے خوام کی طرح کہیں گے جاؤ تم اور تمہارا خدا لو ہم یہاں بیٹھے رہیں گے ہاں ہونا خائدون نہیں ہم اللہ کے رسول ہمارا آخری خطر خون تک آپ کا ساتھ دیں گے اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے انہیں آیت کو دھورایا تو اس وقت میں انسار نے کہا شاید اشارہ ہماری طرف ہے کہا یہ اللہ کے رسول ہم تو بیعت اقبا میں ہی وعدہ کر چکے تھے کہ مکمل آپ کا ساتھ دیں گے آپ اتر جائیے بحر احمر میں ہمارا ایک آدمی ہی پیچھے نہیں ہٹے گا ہم سب آپ کے پیچھے ہیں اس طریقے سے جب ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نے ان کو دعائیں دی اور اس طریقے سے یہ خافلہ یہاں سے نکلا اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو بھیجا خافلے کی طرف تمہارا مہا کہ ابو صفیان نے راستہ کٹ کے بحر احمر کے قرآن نے سپنے کو لے لیا ہے اور اس نے آدمی کو بھیج دیا ان لوگوں کے پاس میں کہ دیکھو ہم لوگ بچ کر آگئے ہیں اب تم لوگ کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں واپس ہو جاؤ لیکن ابو جہل نہیں مانا اس طریقے سے ادھر سے یہ خافلہ آ رہا ہے اب ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر نکلے ہیں تو شام کے اور مکیہ کے درمیان میں ایک بدر کا مقام ہے بدر سے مدینہ جو ہے وہاں پر ایک سو بیس کلومیٹر دور آتا ہے اس مقام پر جہاں پر جنگ کا جہاں حاملہ تیہ ہوا تھا یعنی مطلب ہے کہ دونوں نے سمجھ لیا تھا کہ اسی مقام پر جاگے جنگ کریں گے تو دونوں بھی اس مقام کی طرف چل رہے ہیں سب میں پہلے خریش کا خافلہ وہاں پر آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے تو وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے نیچے جگہ پر اچھی مستہ مرتفع زگی پر جہاں پانی کا انتظام تھا سب تھا وہاں انہوں نے اپنا پاو ڈال دیا ایک ہزار سے زیادہ لشکت تھے چھ سو سے زیادہ زیرہ پوشٹ لوگ تھے سو سے زیادہ گھوڑے تھے اوٹ تو بے انتہا تھے سواری کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی کٹ کر کھانے کے لیے تو اس طریقے سے یہ لوگ آ کر جم گئے اللہ نے خوران میں بتلایا ہے کہ مسلمانوں کو جگہ ملی تھی موچی ریت فسلتی تھی اوٹوں کے اور انسانوں کے پیر جو سے اس کے اندر دس جاتے تھے جنگ کے لیے کوئی موضوع نہیں تھا پانی کا دور دور نشان نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی زوردار زبردست بارش ہوئی کہ اس ریت جم گئی لوگوں نے حوض بنا کر پانی بھی لے لیے اور پھر ساتھ میں نہائب غسل کیے اور اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی تو یہاں اس طریقے سے معاملہ ہوا اب یہاں پر یہ ہوتا ہے آگے بڑھنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈال دیتے ہیں مشیقین مکہ بھی جو ہے اس طریقے سے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اس وقت میں ایک صاحب کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح مسلمان کی تعداد کتنی ہیں چنانچہ عمرو بن وہب نام کا ایک بڑا جاسوس تھا اس کو بھیجے اس نے جا کر کے چکر لگا کر آیا اور کہا کہ خدا کی حضم تین سو یا تین سو سے زیادہ کم بھرتی ہیں لوگ لیکن اتنے خطرناک ہیں ان کے پاس سباہ تلواروں کے کچھ نہیں ہے ہم میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم میں سے ایک آدمی کو مارے سے اپنی جان دیں گے نہیں ذرا سوچو یہ جنگ کا کیا مطلب ہے یہ اگر وہ ہار گئے تب بھی اگر جیت گئے تب بھی ان کو کیا ملنے والا ہے تمہارے اپنے بھائی ہیں حکم بن حضام نے یہ سنا تو اس کے بعد میں انہوں نے جا کر ادبا سے بات کی ادبا بڑا سردہ تھا اس نے کہا کہ دیکھو وہ تمہارا حلیف ہے مرنے والا حضرمی جو ہے لہٰذا اس کو آپ جو ہے اپنے ساتھ میں لے لیجئے اس کو خونے بھائے دیجئے خیامت تک کہ لوگ آپ کو یاد کریں گے کہ آپ نے جنگ کو یہ کر دیا تھا وہ بڑا سردہ تھا اس نے کہا کہ بلکل میں تیار ہوں اس لیے اور اس نے کہا کہ میں کروں گا لیکن ابو جہل کو تم سنبال ہو دیکھو کیا کرتا ہے چنانچہ حکم بن حضام جب ابو جہل کے پاس گئے پورے ماحول کو جہل سو بگاڑ دیا اس طریقے سے یہ مرحابی جنگ کا رکنے کا تھا لیکن یہاں بھی جنگ رک نہیں سکی اور اس طریقے سے جہیم نام کے ایک صاحب تھے وہ جو ہے بنی حاشم میں سے تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے اور اس میں تمام بڑے بڑے سردار اس میں ختل ہو رہے ہیں اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے عیبتناک منظر ہے ایک اونٹ کا سینہ جو ہے چاک کر دیا گیا اور وہ اونٹ اس کے سینے سینے سے خون ابر رہا ہے اور پورے خافلے میں جو ہے حرکت کر رہا ہے بھاگ رہا ہے کوئی خیمہ ایسا نہیں بچا اس میں خون نہیں پہنچا انہوں نے جب بتایا تو عبدالعبو جہل نے اس سے بھی کہا ہاں ڈارفو گئے دیکھ لیں گے کل کیا معاملہ ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے تو معاملہ آگے بڑھتا رہا تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچے اب اس کے بعد میں ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک چھپر ڈال دیا گیا اس چھپر یا سائبان کے اندر اللہ کے رسول رہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں گگڑا رہے ہیں رو رہے ہیں کہ ایک پروردگار جو مدد کا تو نے وعدہ فرمایا تھا وہ مدد بھیج دے اور بگر صدیق بار بار آپ کے بازو کھڑے ہیں گریوی چادر کو اٹھا کر آپ پر ڈالتے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا اس وقت میں آپ نے دعا کی کہ پروردگار یہ مٹھی بھر لوگ کو لاکر میں نے کھڑا کر دیا ایمان والوں کو اے اللہ اگر یہ ہار گئے یہ ختم ہو گئے تو اس زمین پر اللہ تیری عبادت نہیں ہوگی پروردگار مدد بھیج دے حاضرین محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھ کر مسکرائے کہا کہ ابو بگر آگئی ہے اللہ کی مدد میں دیکھ رہا ہوں کہ جبریل امین گھوڑے کو ہاتھ میں لیے چلے آرہے ہیں گھوڑے کے داتوں پر جمع ہی گرد تک میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر مہیدان کی شپر میں جو بٹے ہوئے تھے صبح صبح جوہ سے جنگ کا معاملہ شروع ہوا تو آپ وہاں سے نکلے صفوں کو درست فرمایا اور درست فردات میں ہوا یہ کہ آپ اتنا ہاتھ میں تیر تھی اس تیر سے لوگوں کو پیشے سرکا رہے تھے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا صفوات بن غزیہ وہ بار بار آگے آجاتے تھے اللہ کے رسول دوبارہ آگے ان کے پیٹ میں جو ہے تیر چپایا اور کہا کہ پیچھے سرکو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے زخم دیا ہے مجھے یہ تیر چپایا ہے میں اس کا بدلہ لوں گا اللہ کے رسول نے کہا کہ لے لے بدلہ کہا کہ میری ننگی پیٹ ہے ننگی پیٹ ننگا پیٹ ہے اللہ کے رسول نے کرتا اٹھا دیا وہ جو ہے صفوات غزیہ پیٹ پیٹ کو چومنے لگے کہا کہ اے صفوات تجھے کس چیز نے اس پر مجھور کیا کہا کہ اللہ کے رسول جنگ کا معاملہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کے جسم اثر سے اپنے جسم کو ملد ہو اور اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کی حمتیں بڑھانے کے لئے بھی لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ جہاد ہے اس کے اندر جو کوئی بھی صبر کرے گا اور جو کوئی بھی صواب کے خاطر خطل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ذمہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے اور پھر یہ کہ کوئی پیٹ نہ پھیک نہ خدا رہا کوئی پیٹ پھر کر کے نہ جانا اور اس کے بعد عب بن حارس نے کہا اللہ کس بات سے خوش آتا ہے اللہ کے رسول کہا کہ بغیر ذرا کے جو لڑتا ہے اور دشمن کے خون میں آٹھ ڈبو دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد بنی سلمان کے امیر بن حمام اللہ کے رسول جنگ میں شرکت کا معاملہ کہا کہ دوسرا خدم جنت میں تو کہا کہ ہاں ہاں کتنی اچھی بات ہے انہوں نے کھجوریں پھیک دی کہا کہ کتنی دیر بھی کیوں جنت میں جانے کے لیے اور میدان جہاد کے اندر پھوٹ پڑے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیا تھا شاہد الوجو کہہ کر کے ریت پھیک دی اور جو حسن معاملہ جنگ کا شروع ہوا اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے مبازرت ہوئی مبازرت کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے ایک آدمی پہلوان نکلتا ہے ادھر سے ایک نکلتا ہے دونوں میں کشتی ہوتی ہے اس کے بعد میں عام جنگ ہوتی ہے تو ادھر سے تین آدمی آئے مبازرت طلب کرنے کے لیے ادبا بن ربی شاہبا بن ربی اور ولید بن شاہبا یہ تینوں آئے تو اللہ کے رسول نے تین انساری نوجوانوں کو بھیجا تو ادبا نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو کہا کہ ہم انسار ہیں کہا کہ آپ ہمارے ٹکر کے لوگ نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہماری ٹکر کہ ہمارے مقابلے کے لوگوں کو بھیجے تو اللہ کے رسول نے عبید بن حارسہ عبیدہ بن حارسہ حضرت حمدہ اور حضرت علی کو بھیجا ان کے معاملے مقابلہ ہوا حضرت حمدہ نے پہلے ہی وار میں شاہبا بن ربی کو ختل کر دیا ولید بن شہبا کو حضرت علی نے ختل کر دیا البتہ ادبا بن ربی اور عبیدہ بن حارس دیر تک لڑتے رہے لیکن حضرت حمدہ نے آگے بڑھ کر ادبا کو ختل کر دیا اور اس طریقے سے اس کے بعد اللہ کے رسول نے عام جنگ کا حکم دیا اور اس طریقے جنگ کا معاملہ شروع ہوا حاضرین محترم اللہ تبارک تعالیٰ کی قلمے کی آواز بلند ہو رہی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پہ پرجوش لوگ خربان ہونے کے لئے آگے بڑھ رہے تھے مسلمانوں کے اندر باویس لوگ شہید ہو گئے اور مشرقین کے اندر ستر لوگ ختل کیے گئے اور ستر لوگ جو ہے نا بندی بنائے گئے اس طریقے تھے یہ جنگ کے اندر جو ہے سو معاملہ ہوا چند معاملات اس جنگ کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امیہ بن خلف جو ہے نا یہ بڑا سردار تھا اور حضرت بلال کو جو ہے نا بلال حضرت بلال کو تکلیف دیتا تھا ان کا غلام تھا بلال جو ہے ان کے غلام تھے تو اس طریقے سے عبد الرحمن بن عوف کے دوست تھے عبد الرحمن بن عوف جو ہے لوگوں یعنی زرائے وغیرہ جمع کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا بڑی دوست تھے بے دکلو دوست تھے تو امیہ بن خلف نے کہا کہ اے عبد امرو کیا تلاش کر رہے ہو تمہیں کیا دودھ والی اوٹنیاں پسند نہیں ہیں مطلب ہے کہ ہمیں پکڑ لو تاکہ تم کو جو ہے نا یعنی اس کے مبادلے میں بڑی بڑی عدود والی اوٹنے ملیں گے تو آپ خوشوے ذرا پھیک دی عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اس وقت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے انہوں نے کہا چلہ رہا شروع کر دیا امیہ بن خلف زندہ رہا تو بلال زندہ نہیں رہے گا چار اطلب سے انسار جمع ہوئے اور ایسا زبردست انہوں نے یہ کیا کہ امیہ بن خلف کو انہوں نے ختل کر دیا اس کا بیٹا بھی یہ دونوں اتنی زور سے چلائے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی آواز نہیں سنی تھی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ابو جہل کا معاملہ آیا ابو جہل کے معاملے کے لیے حضرت ماز بن عمرو یہ نوجوان تھے اور دوسرے موز بن افرا یہ دونوں نوجوان تھے انہوں نے آ کر کے جو ہے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ چچا جاند رب بتائیے تو صحیح کہ ابو جہل کہاں ہے ہم نہیں پچھانتے ہوں کہا کہ وہ لوگوں کے جھنٹ کے اندر درمیان بھی کھڑا ہے وہ ہے یہ دو لڑکے تیر کی طرح دھوڑے چنانچہ ماز بن بنو نے جا کر کے جو ہے ایسی زوردار تلوار سے جو سملہ کیا ابو جہل کے ٹکھنے پر کہ ٹکھنے کی ہڈی گوٹلی کی طرح اوپر اٹھا کر جو ہے نیچے گر کر گیری اور اکرمہ جو ان کا بیٹا تھا اس نے فوری طور پر ماس کے بازو پر تلوار مارا جس سے ان کا ایک بازو کٹ گیا اور چمڑے کی طرف لٹک رہا ہے جس کو اپنے پیر سے کھیچ کر کے انہوں نے توڑ دیا بعد اس کے بعد میں جب دیکھا کہ ماؤز آگے پڑے انہوں نے دیکھا کہ ابھی یہ مرا نہیں ہے لگڑا رہا ہے چنانچہ انہوں نے دوسرا بار کیا اور وہ زمین پر آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو ابو جہل کو پہچان کر لائے کہ اس کا کیا حال ہے تو دیکھو اس کے گھٹنے پر ایک نشان ہے وہ جبکہ بچپن میں ایک مرتبہ دعوت میں آیا تھا تو میں نے اس کو شرارت کی توڑھکے لیا تھا اس کے گھٹنے پر نشان ہے پہچاننا جا کر کے عبداللہ بن وسود دھونڈتے ہوئے نکلے دیکھا کہ وہاں پر پڑا ہوا ہے کہا کہ وہ بھی ہوش میں تھا اس نے کہا کہ عبداللہ بن وسود اے گڑر یہ چہوارک کہہ کیا حال ہے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جید رہے ہیں اور تو ہار گیا ہے کہا کہ اچھا تیری اتنی ہمت کی یہ بات کر رہا ہے آپ آگے بڑے تو کہا کہ دیکھ سردار کی گردن ذرا ہوں چیز سے کاٹنا میں سردار ہوں اس طریقے سے آپ نے اگبار کیا اور اس طریقے سے سر لے کر کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور سامنے پھیک دیا تو حضر حضر محترم اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک جو حسو وہاں پر ختل کیا گیا ابو البختری وہ صاحب تھے جنہوں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بات سے جو سانے کے لیے جو اپنے بیٹوں کو ہتھیار لگا کر کے انڑو لگ رہے تھے بڑے احسانات تھے اور وہ شیب ابو طالب میں لکھا گیا تھا معاشرتی بائیکارٹ کا اونٹ کے چمڑے پر اس سب میں پہلے نکلوانے میں ابو البختری کا بھی حاصل تھا تو اس طریقے سے ابو البختری کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ دیکھو ابو البختری کو ختم نہ کرنا بنی حاشم کا کوئی بھی آدمی زبردست ہی لائے گئے ہیں ان کو ختم نہ کرنا حت اباس کو ختم نہ کرنا لیکن بعض لوگوں کو ناگواری ادھری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعلق سے کہا ہے لیکن اللہ کے رسول احسان فراموش نہیں تھے اس لئے آپ نے احسان کا خیال وہاں پر بھی رکھا فرمایا جا رہا ہے ادبا جو تھے نا ادبا بن ربی بہت بڑے سرداد تھے یہ ابو سفیان کے خسر تھے یہ ہندہ جگرخار کے باپ تھے یہ خزیفہ کے والد تھے جب گھڑا کھوٹ کر کے لاشوں کو ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت میں اپنے باپ کو کھیچ کر لکے لارہے تھے لیکن چہرے پر ناگواری تھی اللہ کے رسول نے پوچھا خزیفہ کیا بات ہے کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہا کہ اللہ کے رسول تکلیف نہیں ہو رہی ہے میں سمجھتا تھا میرا باپ بڑا آخل مدد ہے وہ ضرور ایمان لائے گا لیکن آج وہ معاملہ ختم ہو گیا اور اس کا ایمان لانے کا معاملہ ختم ہو گیا اس لئے مجھے اس کو تعلق سے رنج ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بڑی تعریف فرمائی اور ان کے لئے دعائیں دی اکاشہ بن محسن دوران جنگ میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے تلوار ٹوٹ گئی ہے اللہ کے رسول نے ایک لکڑی جلتن کی لکڑی اٹھا کر دی اور آپ نے جیسے ہاتھ میں لی موجزہ کرشمہ ہوا کہ وہ لہراتی بھی تلوار بن گئی چنانچہ آخری دن تک اکاشہ بن محسن کے ہاتھ میں وہ تلوار رہی اور کئی جنگوں میں اس کو انہوں نے ساتھ لیا اس طریقے سے حاضرین محسن جنگ بدر کے اندر تین سو تیرہ لوگوں کے اندر اور ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کے اندر جنگ ہوئی مسلمانوں نے مکمل طور سے فتح دی مکمل طور سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نازح ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا کہ ان کے جوڑوں پر ان کے کولوں پر جوہاں ضربیں لگاؤ ان کے موہوں پر ضربیں لگاؤ اور مسلمانوں کی حمد بڑاؤ اور اس طریقے سے ایک دو لڑک دو اشخاص تھے انہوں نے پہاڑ پجا کر بیٹھ گئے تھے وہاں انہوں نے دیکھا کہ بادل آیا اور اس میں حکم ہوا جزم آگے بڑو مسلمانوں کی حمد بڑاؤ تو اس میں سے جو ان کا بھتیجہ تھا حیوث سے اس آواز کے خوف سے مر گیا لیکن دوسرے نے بتلایا کہ ہم نے وہاں پر فرشتوں کی آواز کو بھی سنا تھا تو حاضرین محترم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر مسلمانوں کی مکمل مدد فرمائی اور مشرقین باوجود تعداد میں زیادہ ہونے سے طاقت میں زیادہ ہونے کے ہتھیاروں میں زیادہ ہونے کے وسائل میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے مخابلے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اللہ تعالیٰ نے کوشیص عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر آدمیوں کو بندی بنایا خید کیا اور باقی لوگوں کو کڑا کھوٹ کر کے اس میں ڈال دیا اور کہا کہ پہنچ گئے نا تم آخر اپنے انجام کو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جب مر گئے ہیں تو یہ کیا سنیں گے اللہ کے رسول نے کہا کہ ضرور ان کو اللہ تعالیٰ سنائے گا وہ خوب سن رہے ہیں تم سے زیادہ اچھی طرح سن رہے ہیں تو حضرین محترم اس طریقے سے میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ خبور فرما کر کے مسلمان کو عظیم کامیابی عطا فرمائی اور مکمل طور سے خیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے ایک ایسی شما اور شولہ روشن کر دیا جو ہمیشہ گھرماتا رہے گا ایمان اور عمل کی روشنی میں جو آگے بڑھیں گے تو اللہ کے مدد آئیے حاضرین محترم آج کے حالات جو ہمارے پاس میں ہیں ہندوستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف میں مسلمان مظلوم ہیں ستائے جا رہے ہیں مسجدیں منہدم کی جا رہی ہیں جلائی جا رہی ہیں اور مختلف اسم کے مسلمانوں کو عزائی تکلیف دی جا رہی ہیں لیکن ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندہی کا زندہی کا دور موجود ہے کہاں ان کو ستائے گیا پریشان کیا گیا ہمارے ستانے کے مقابلے میں یعنی ہمارا ستائے جانا جانا بہت ہی کامزور ہے لیکن اس کے باوجود انہیں صبر کی اس صبر کا بدلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی صورت میں کامیابی عطا فرمائی آج بھی ہم کو یہاں کے حالات کے اندر صبر کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے سبری میں ہم سے کچھ ایسی باتیں ہو جائے جس سے امت کو بھی اور امت مسلمان کو بھی اس کے ناموس کو بھی نقصان پہنچے لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان برانگیختہ ہوں رییکٹ ہو جائیں تاکہ اس کو بہانہ بنا کر کہ مسلمان بستیوں کو تباہ تاراج کر کے رکھتے حاضرین محترم بڑے ہی صبر سے اور خلوص سے اس معاملے میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے جنگِ بدر ہمیں اس بات کی طرف بلا رہی ہے کہ دیکھو کہ تم ایمان پر رہنے کے بعد ظہار ہے کہ تم کو ستائے جاؤ گے پریشان کیے جاؤ گے مشکلات ہوں گی لیکن ان کو انگیز کرنا ہے اور اصلی کام جس کی طرف تم کو توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے امتِ مسلمان اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے کہ یہاں پر تینِ اسلام کا پیغام پہنچائیں ہندوستان وہ مقام ہے جہاں پر دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمے سے واقف نہیں ہیں اللہ سے واقف نہیں ہیں جنت اور دوزخ سے واقف نہیں ہیں مرنے اور اٹھنے کی زندگی سے واقف نہیں ہیں بھائیو ہمارا کام ہے کہ ہم کو اس لئے پیدا فرمایا گیا تم ہی بہترین انسانی گروہ ہو اللہ نے تم کو اس لئے اٹھایا ہے کہ تم بھلا ہی کا حکم دو نیکی سے روکو ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ آپ آگے بڑھو دو طریق ہیں اسلام کے پہنچانے ایک تو خران حدیث کے ذریعے سے جو علماء کا کام ہے جو پڑھے رکھاؤں کام ہے لیکن ہر شخص وہ مسلمان کام کرنے کا وہ یہ ہے اپنے عمل سے اپنے خوال سے اپنی خدمت سے اپنے خدمت خلق سے مہربانی سے اخلاق سے پیار سے محبت سے عصار سے خربانی سے فرمایا تھا ٹھنڈی ہوایں آ رہی ہیں اسلام بہت پھیلے گا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہاں کے بندگان بھی اللہ تبارک اللہ کی دامن رحمت میں آ جائیں گے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ تبارک اللہ ہم کو اس کا انام مطاف فرمائے گا اور ہم کو جو ہے نا یعنی ان لوگوں کے ایمان کے لانے کی وجہ سے اللہ تبارک اللہ کی جنتوں میں جگہ ملے گی حاضرین محترم آج کے حالات میں آج کے اس دن کی ہم کو خضر کرنا چاہیے یہ یوم الفرخان ہے حق و باطل کا فرق ہونے والی جو ہے جہاد ہے جنگ ہے لہذا ہم کو نئے عظم کے ساتھ زندگی کے لئے آگے بڑھنا ہے خربانیوں کو جوہس قبول کرنا ہے سیکریفائس کرنا ہے اور اللہ کے دین کو فرق دینے کے لئے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آج کے اس مبارک دن کی فضیلت اور برکت سے امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا اور ہم کو ایک نئی توانی نئی توانی اور نئی جذباتہ فرمائے گا تاکہ ہم نئے سرے سے اللہ کے دین کو پہنچانے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لئے آمدہ ہو جائیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ احرم العالمين